پہلا سیمویل پہلا باب افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما تیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن علیہو بن تہو بن صوف کا بیٹا تھا اس کے دو بیویاں تھیں ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسری کا نام فننہ اور فننہ کے اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فخیاس جو خداوند کے کہن تھے وہیں رہتے تھے اور جس دن الکانہ زبیحہ گزران تھا وہ اپنی بیوی فننہ کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا پر ہنہ کو دونہ حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی اس لیے فننہ اسے چھیڑتی تھی چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی سو اس کے خامند الکانہ نے اس سے کہا اے ہنہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بھڑ کر نہیں اور جب وہ سیلہ میں کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی اس وقت ایلی کہن خداوند کی حیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تُو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بکشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو اے لی اس کے موں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس اے لی کو گمان ہوا کہ وہ نشا میں ہے سو اے لی نے اس سے کہا کہ تُو کب تک نشا میں رہے گی اپنا نشا اتار ہنہ نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشا پیا پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈھیلا ہے تُو اپنی لانڈی کو خبیص عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب اے لی نے جواب دیا تُو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور رامہ کو اپنے گھر لوٹ گئے اور الکانہ نے اپنی بیوی ہنہ سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمویل رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے اور وہ شخص الکانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا لیکن ہنہ نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خداوند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے اور اس کے خداوند الکانہ نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے تھہری رہے فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے سو وہ عورت تھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے اور ایک ایفہ آٹا اور میں کی ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا اور انہوں نے ایک بچڑے کو زبا کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی میں نے اس لڑکے کے لئے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی اسی لئے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا یہ اپنی زندگی بھر کے لئے خداوند کو دے دیا گیا ہے تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا پہلا سیمویل باپ دو اور ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا میرا موں میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے موں سے نہ نکلے کیونکہ خداوند خدا علیم ہے اور عمال کا تولنے والا زوراوروں کی کمانے ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے اور جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بانچ تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بچھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں اس نے دنیا کو انہی پر کائن کیا ہے وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہ کو زور بکشے گا اور اپنے ممسو کے سینگھ کو بلند کرے گا تب الکانہ رامہ کو اپنے گھر چلا گیا اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کے خدمت کرنے لگا اور ایلی کے بیٹے بہت شریف تھے انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑا یا دیکھ چے یا ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا یوں ہی وہ سیلہ میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر آموجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کہ کہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے کیونکہ وہ تجھ سے اُبلہ ہوا گوشت نہیں بلکہ کچھا لے گا اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا سو ان جوانوں کا گناہ خداون کے حضور بہت بڑا تھا کیونکہ لوگ خداون کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے پر سیمیل جو لڑکا تھا کیتان کا افود پہنے ہوئے خداون کے حضور خدمت کرتا تھا اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بہ سال لاتی جب وہ اپنے خامند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی اور ایلی نے اور کہا خداون تجھ کو اس عورت سے اس کرز کے عوض میں جو خداون کو دیا گیا نسل دے پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداون نے ہنہ پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں اور وہ لڑکا سیمیل خداون کے حضور بھڑتا گیا اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں ہم آگوشی کرتے ہیں اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تمہاری بادزاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں نہیں میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں تم خداون کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا لیکن آدمی خداون کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا کیونکہ خداون ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور وہ لڑکا سیمویل بھڑتا گیا اور خداون اور انسان دونوں کا مقبول تھا تب ایک مرد خدا ایلی یوں فرماتا ہے کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فیراؤن کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تا کہ وہ میرا کہن ہو اور میرے مذہبہ کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی پس تم کیوں میرے اس زبیہ اور حدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تا کہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے حدیوں کو کھا کر موٹے بنو اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانا اور تیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے حضور چلے گا پر عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر جو میری تحکیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانا کا بازو کار ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذہبہ سے کارٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لئے رہے گا اور تیرے گھر کی سب بھرتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں خفی اور فخیاس پر نازل ہوگا وہ تیرے لئے نشان ٹھہرے گا وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے اور میں اپنے لئے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشاہ کے مطابق کرے گا اور میں اس کے لئے ایک پائیدار گھر بناوں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجئے تا کہ میں روٹی کا نوالہ کھا سکوں پہلا سیمویل باب تین اور وہ لڑکا سیمویل ایلی کے سامنے خداون کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداون کا کلام گرہ قدر تھا کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا اور سیمویل خداون کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا تو خدا نے سیمویل کو پکارا اس نے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تُو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا سو وہ جا کر لیٹ گیا اور خدا نے پھر پکارا سیمویل سیمویل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تُو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا اور سیمویل نے ہنوز خدا وند کو نہیں پہچانا تھا اور نا خدا وند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پھر خدا وند نے تیسری دفعہ سیمویل کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تُو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں سو ایلی جان گیا کہ خدا وند نے اس لڑکے کو پکارا اس لیے ایلی نے سیمویل سے کہا جا لیٹ رہے اور اگر وہ تجھے پکارے تو تُو کہنا اے خدا وند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے سو سیمویل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خدا وند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیمویل 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 نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے خدا وند نے سیمویل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کی کان بھنا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھرانے کا فیصلہ کروں گا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لانت بلائی اور اس نے ان کو نہ رکا اس لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی زبیہ سے صاف ہوگی نہ حدیہ سے اور سیمویل صبح تک لیٹا رہا تب اس نے خداون کے گھر کے دروازے کھولے اور سیمویل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا تب ایلی نے سیمویل کو بلا آ کر کہا اے میرے بیٹے سیمویل اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداون نے تجھ سے کہی ہے میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا اس نے کہا وہ خداون ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے اور سیمویل بڑا ہوتا گیا اور خداون اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی سرائیل نے دان سے خداون کا نبی مقرر ہوا اور خداون سیلا میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداون نے اپنے آپ کو سیلا میں سیمویل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا پہلا سیمویل چوتھا باب اور سیمویل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی اور اسرائیلی فلسطیوں سے ازر کے آس پاس دیرے لگائے اور فلسطیوں نے افیق میں خیمے کھڑے کیے اور فلسطیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لئے سافہ رائی کی اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطیوں سے شکست کھائی اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً چار ہزار آدمی قتل کیے اور جب وہ لوگ لشکر گاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداون نے ہم کو فلسطیوں کے سامنے کیوں شکست دی آؤ ہم خداون کے اہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے کر آئیں تا کہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے اہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس خدا کے اہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے اور جب خدا کے اہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکار نے لگے کہ زمین گونج اٹھی اور فلسطیوں نے جو للکار نے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کو معلوم ہوا کہ خدا کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے سو فلسطی در گئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پر وعویلہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہم پر وعویلہ ہے ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا اے فلسطی تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے بلکہ مردانگی کرو اور لڑو اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی کیونکہ تیس ہزار اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے اور خدا کا صندوق چھن گیا اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس مارے گئے اور بنی امین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلہ میں پہنچا اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر اس ہلڑ کی آواز کے کیا مانی ہے اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا اور ایلی اٹھانوے برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا سو اس شخص نے ایلی سے کہا میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا حال رہا اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیل فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس بھی مارے گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر صرف ہچار کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڑھا اور بھاری آدمی تھا وہ چالیس برس بن فخیاس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامد مر گئے تو وہ جھک کر جنی کیونکہ درد زی اس کے لگ گیا تھا اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا مت در کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی اور اس نے اس لڑکے کا نام یقبود رکھا اور کہنے لگی کہ ہشمت اسرائیل سے جاتی رہی اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خامند جاتے رہے تھے سو اس نے کہا کہ ہشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے پہلا سیمویل پانچمہ باب اور فلسطیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ سے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا اور اشدود جب صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خدا وند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گھرا پڑا ہے تب انہوں نے دجون کو لے کر اس کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خدا وند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گرا پڑا ہے اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیس پر کٹی پڑی تھی فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیس پر پاؤں نہیں رکھتے پر خدا وند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا اور اشدود اور اس کی نواہی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا اب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجون پر ہے سو انہوں نے فلسطیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر آپ نے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچا آجائے سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداون کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری حل چل مچ گئی اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگیں پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا اور جوں ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا اکرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں سو انہوں نے فلسطیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر کو مار ڈالنے نہ پائے کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی حل چل مچ گئی تھی اور خدا ون کا ہاتھ وہاں نہائیت بھاری ہوا اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی پہلا سیمویل باب چھے سو خدا ون کا سندوق سات مہینے تک فلسطیوں کے ملک میں رہا تب فلسطیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلائیا اور کہا کہ ہم خدا ون کے اس سندوق کو کیا کریں ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا تو اسے خالی نہ بھیجنا بلکہ جرم کی قربانی اس کے لئے ضرور ہی ساتھ کرنا تب تم شفا پاؤگے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لئے دست بردار نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی پانچ گٹھیا اور سونے ہی کی پانچ چوہیا کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہو سو تم اپنی گٹھیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناو اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکہ کر لے تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو جیسے مصریوں نے اور فیرون نے اپنے دل کو سخت کیا جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے تو کیا انہوں نے خدا کو جانے نہ دیا اور کیا وہ چلے نہ گئے اب تم ایک نئی گاڑی بناو اور دو دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو اور ان گائیوں کو گاڑی میں جوت و اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا دو اور خدا ان کا سندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک سندوق چا میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے اور دیکھتے رہنا اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دو دودھ والی گائیں لے کے دار ان کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سرحد تک گئے اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گہوں کی فصل کٹ رہے تھے انہوں نے جو آنکھیں اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور گاڑی بیت شمس یشو کے کھیت میں آ کر وہاں کھڑی ہو گئی جہاں ایک بڑا پتھر تھا سو انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گائیوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا اور لاویوں نے خداون کے صندوق کو اور اس صندوق چاہ کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں سونے کی چیزیں تھی نیچے اتارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا اور بیعت شمس کے لوگوں نے اسی دن خداون کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور زبیح گزرانے جب ان پانچوں فلسطی سرداروں نے یہ دیکھ لیا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئے سونے کی گٹھیاں اور فلسطیوں نے جرم کی قربانی کے طور پر خداون کو گزرانی وہ یہ ہیں کہ ایک اشدود کی طرف سے ایک غزہ کی طرف سے ایک اسکلون کی طرف سے ایک جات کی طرف سے اور ایک اکرون کی طرف سے اور وہ سونے کی چھوئیاں فلسطیوں کے ان پانچوں سرداروں کے شہروں کے شمار کے مطابق تھیں جو فصیل دار شہروں اور دیہات کے مالک اس بڑے پتھر تک تھے جس پر انہوں نے خداون کے صندوق کو رکھا تھا سو آج کے دن تک بیعت شمسی یشو کے کھیت میں موجود ہے اور اس نے بیعت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے سندوق کے اندر جھانکا تھا سو اس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداون نے ان کے لوگوں کو بڑی مری سے مارا سو بیعت شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداون دے خدا قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے اور انہوں نے کرتے یریم کے باشندوں کے پاس کاسد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداون کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ پہلا سیمویل ساتھ ماب تب کرتے یریم کے لوگ آئے اور خداون کے صندوق کو لے کر ابھی نداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے اور اس کے بیٹے الیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداون کے صندوق کی نگھے بانی کرے اور جس دن سے صندوق کرتے یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداون کے پیچھے نوہا کرتا رہا اور سیمویل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداون کی طرف رجو لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداون کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استرات کو دور کیا اور فقط خداون کی عبادت کرنے لگے پھر سیمویل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفہ میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداون سے دعا کروں گا سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداون کے آگے انڈھیلا اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداون کا گناہ کیا ہے اور سیمویل مصفہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور بنی اسرائیل مصفہ میں فراہم ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطیوں سے ڈرے اور بنی اسرائیل نے سیمویل سے کہا کہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ تا دودھ پیتا برہ لیا اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا اور سیمویل بنی اسرائیل کے لیے خداوند کے حضور فریاد کرتا رہا اور خداوند نے اس کی سنی اور جس وقت سیمویل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا اس وقت فلسطی لیکن خداوند فلسطی کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفہ سے نکل کر اور بیعت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے تب سیمویل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفہ اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن اعظر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے اور سیمویل کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسطی کے خلاف رہا اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطی نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آئے اور اسرائیلیوں نے ان کی نواہی بھی فلسطی کے ہاتھ سے چھڑا لی اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں سلا تھی اور سیمویل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا اور وہ سال بس سال بیتل اور ججال اور مصفہ میں دورہ کرتا اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا پھر وہ رامہ کو لوٹ آتا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا اور وہیں اس نے خداوند کے لئے ایک مذہبہ بنایا پہلا سیمویل نومہ باب اور بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام کیس بن عبیل بن سور بن بکروت بن افیق تھا وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساول تھا اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا وہ ایسا کدعور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے اور ساول کے باپ کیس کے گدھے کھو گئے سو کیس نے اپنے بیٹے ساول سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھون لا سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک اور سلیسہ کی سرزمین سے ہو کر گزرا پر وہ ان کو نہ ملے تب وہ سائلیم کی سرزمین میں گئے اور وہ وہاں بھی نہ تھے پھر وہ بنیامینیوں کے ملک میں آئے پر ان کو وہاں بھی نہ پایا جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا آ ہم لوٹ جائیں تا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے اس نے اس سے کہا دیکھ اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے سو ہم ادھر چلیں شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا لیکن دیکھ اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کریں ہمارے پاس ہے کیا نوکر نے ساؤل کو جواب دیا دیکھ پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا تا کہ وہ ہم کو راستہ بتا دے اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے تب ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا تو نے کیا خوب کہا آ ہم چلیں سو وہ اس شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلے اور اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان لڑکیاں ملی جو پانی بھرنے جاتی تھی انہوں نے ان سے پوچھا کیا غیبین یہاں ہے انہوں نے ان کو جواب دیا ہاں ہے دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے سو جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے اس لیے کہ آج کے دن انچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے وہ تم کو پیشتر اس سے کہ وہ انچے مقام میں کھانا کھانے جائے ملے گا کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں سو اب تم چر جاؤ کیونکہ اس وقت وہ تم کو مل جائے گا سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیمویل ان کے سامنے نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیش تر سیمویل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا تو سے مسا کرنا تا کہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیش وہ ہو اور وہ میرے لوگوں کو فلسطیوں کے ہاتھ کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے سو جب سیمویل ساؤل سے دوچار ہوا تو خدا انہیں اس سے کہا دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا پھر ساؤل نے پھاٹک پر سیمویل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیبین کا گھر کہا ہے سیمویل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیبین میں ہی ہوں میرے آگے آگے انچے مقام کو جا کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤگے اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے تین دن ہوئے ان کا خیال مت کر کیونکہ وہ مل گئے اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرہوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانا کے لیے نہیں ساؤل نے جواب دیا کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں اور کیا میرا گھرانا بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے اور سیمویل ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لائیا اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی تیس آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا اور سیمویل نے باورچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا جس کے بارہ میں تجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا لیا باورچی نے وہ ران مما اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر ساول کے سامنے رکھ دی تب سیمویل نے کہا یہ دیکھ جو رکھ لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے کیونکہ وہ اسے موئن وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے سیمویل کے ساتھ کھانا کھایا اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئے تو اس نے سیمویل سے گھر کی چھت پر باتیں کی اور وہ صویرے اٹھے اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سیمویل نے ساول کو پھر گھر کی چھت پر بلا اسے کہا اٹھ کہ میں تجھے رخصت کروں سو ساول اٹھا اور وہ اور سیمویل دونوں باہر نکل گئے اور شہر کے سرے کے اتار پر چلتے چلتے سیمویل نے ساول سے کہا کہ آپ نے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بھڑے سو وہ آگے بھڑ گیا پر تو ابھی ٹھہرا رہ تا کہ میں تجھے خدا کی بات سناؤں پہلا سیمویل آٹھما باب جب سیمویل بڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل کے کاضی ٹھہرایا اس کے پہلوٹھے کا نام یویل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیہ تھا وہ دونوں بیر سبا میں کاضی تھے پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سیمویل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے تو یہ بات سیمویل کو بری لگی اور سیمویل نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے سیمویل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لیا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں سو تُو ان کی بات مان تو بھی تُو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ وہ بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا اور سیمویل نے ان خداون کی سب باتیں کی سنائیں اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالہ میں نوکر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو ہزار ہزار کے جمہدار بنائے گا اور بعض سے حل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان پز بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا دسوہ حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا اور تمہارے نوکھر چاکروں اور لانڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی دسوہ حصہ لے گا سو تم اس کے غلام بن جاؤگے اور تم اس دن اس وادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لئے چنا ہوگا فریاد کروگے پر اس دن خداون تم کو جواب نہ دے گا تو بھی لوگوں نے سیمویل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تا کہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے اور ان کو خداون کے کانوں تک پہنچایا اور خداون نے سیمویل کو فرمایا تو ان کی بات مان اور ان کے لئے ایک بادشاہ مقرر کر تب سیمویل نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ پہلا سیمویل نومہ باب اور بنیامین کے قبیلے بن ابیل بن سور بن بکروت بن افیق تھا وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا وہ ایسا کدعور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک اور ساؤل کے باپ کیس کے گدھے کھو گئے سو کیس نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھونڈ لا سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک اور سلیسہ کی سرزمین سے ہو کر گزرا پر وہ ان کو نہ ملے تب وہ سیلیم کی سرزمین میں گئے اور وہ وہاں بھی نہ تھے پھر وہ بنیامینیوں کے ملک میں آئے پر ان کو وہاں بھی نہ پایا جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا آ ہم لوٹ جائیں تانہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے اس نے اس سے کہا دیکھ اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے جو کچھ وہ کہتا ہے ادھر چلیں شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا لیکن دیکھ اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں روٹیاں تو ہمارے تو شادان کی ہو چکی اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کریں ہمارے پاس ہے کیا نوکر نے ساؤل کو جواب دیا دیکھ پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بیم کے پاس چلیں کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بیم کہتے تھے تب ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا تو نے کیا خوب کہا آ ہم چلیں سو وہ اس شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلے اور اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان لڑکیاں ملی جو پانی بھرنے جاتی تھی انہوں نے ان سے پوچھا کیا غیبین یہاں ہے انہوں نے ان کو جواب دیا ہاں ہے دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے سو جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے اس لیے کہ آج کے دن انچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے وہ تم کو پیشتر اس سے کہ وہ انچے مقام میں کھانا کھانے جائے ملے گا کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں سو اب تم چر جاؤ کیونکہ اس وقت وہ تم کو مل جائے گا سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیمویل ان کے سامنے آ رہا ہے تا کہ وہ اونچے مقام کو جائے اور خدا نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیش تر سیمویل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بینیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا تو سے مسا کرنا تا کہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیش وہو اور وہ میرے لوگوں کو فلسطیوں کے ہاتھ سے بچائے گا کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے سو جب سیمویل ساؤل سے دو چار ہوا تو خدا ان نے اس سے کہا دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا پھر ساؤل نے فاتک پر سیمویل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیبین کا گھر کہا ہے سیمویل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیبین میں ہی ہوں میرے آگے آگے انچے مقام کو جا کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤگے اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے تین دن ہوئے ان کا خیال مت کر کیونکہ وہ مل گئے اور ہے کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانہ کے لئے نہیں ساؤل نے جواب دیا کیا میں بنیامین یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے اور سیمویل ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لائیا اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی تیس آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا اور سیمویل نے باورچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا جس کے بارہ میں تجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا لیا باورچی نے وہ ران مما اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر ساؤل کے سامنے رکھ دی تب سیمویل نے کہا یہ دیکھ جو رکھ لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے کیونکہ وہ اسے مہین وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے سو ساؤل نے اس دن سیمویل کے ساتھ کھانا کھایا اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئے تو اس نے سیمویل سے گھر کی چھت پر باتیں کی اور وہ سویرے اٹھے اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سیمویل نے ساؤل کو پھر گھر کی چھت پر بلا کر اس سے کہا اٹھ کہ میں تجھے رخصت کروں سو ساؤل اٹھا اور وہ اور سیمویل دونوں باہر نکل گئے اور شہر کے سرے کے اتار پر چلتے چلتے سیمویل نے ساؤل سے کہا کہ آپ نے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بھڑے سو وہ آگے بھڑ گیا پر تُو ابھی ٹھہرا رہ تا کہ میں تجھے خدا کی بات سناؤں پہلا سیمویل دسو باپ پھر سیمویل نے تیل کی کوپی لی اور اس سیر پر انڈھی لی اور اسے چوما اور کہا کہ یہی بات نہیں کہ خدا نے تجھے مسا کیا تا کہ تُو اس کی میراس کا پیشوہ ہو جب تُو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلزا میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے راکل کی گوھر کے پاس دو شخص تجھے ملیں گے اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تُو ڈھوننے گیا تھا مل گئے اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں پھر وہاں سے آگے بھڑھ جب تُو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں تین شخص جو بیتل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے ایک تو بکری کے تین بچے دوسرا روٹی کے تین گردے اور تیسرا میں کا ایک مشخیضہ لیے جاتا ہوگا اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے وہ گردے تجھے دیں گے تُو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا اور بعد اس کے تُو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطیوں کی چوکی ہے اور جب تُو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی اور بانسلی اور بربت ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے تب خدا وند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تُو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا سو جب یہ نشان تیرے آگے آئیں تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے اور تُو مجھ سے پیشتر ججال کو جانا اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانیا کروں اور سلامتی کے زبیہوں کو زبا کروں تُو سات دن تک وہی رہنا جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتا نہ دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہوگا اور ایسا ہوا کہ جوہی اس نے سیمویل سے رخصت ہو کر پیچ پھیری خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جمائت اس کو ملی اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچان نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیس کے بیٹے کو کیا ہو گیا کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے تب ہی سے یہ مثل چلی کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے اور جب وہ نبوت کر چکا تو اونچے مقام میں آیا وہاں ساؤل کے چچا نے اس سے اور اس کے کہا گدھے دھوننے اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ملتے تو ہم سیمویل کے پاس آئے پھر ساؤل کے چچا نے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا تو سہی کہ سیمویل نے تجھ سے کیا کیا کہا ساؤل نے اپنے چچا سے کہا اس نے ہم کو ساف بتا دیا کہ گدھے مل گئے پر سلطنت کا مضمون جس کا ذکر سیمویل نے کیا تھا نہ بتایا اور سیمویل نے لوگوں کو مصفہ میں خداوند کے حضور بلوایا اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لیا اور کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھی رہائی دی پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بکشتا ہے حقیر جانا اور اسے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار کے حاضر ہو پس سیمویل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لیا اور قررہ بنیامین کے قبیلہ کے نام پر نکلا تب وہ بنیامین کے قبیلہ کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لیا تو مطوریوں کے خاندان کا نام نکلا اور پھر قیس کے بیٹے سول کا نام نکلا لیکن جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ نہ ملا سو انہوں نے خداون سے پھر پوچھا کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے خداون نے جواب دیا دیکھو وہ اسباب کے بیچ چھپ گیا ہے تب وہ دوڑے اور اس کو وہاں سے لائے اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا کاداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے اور سیمویل نے ان لوگوں سے کہا تم اسے دیکھتے ہو جسے خداون نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے کتاب میں لکھ کر خداون کے حضور رکھ دیا اس کے بعد سیمویل نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں اور ساؤل بھی جبا کو اپنے گھر گیا اور لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خدا نے اُبھارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا پر ہم کو کس طرح بچائے گا سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نظران نہ لائے پر وہ ان سنی کر گیا پہلا سیمویل گیار ماں باب تب امونی ناحس چڑھائی کر کے یابیس جلاد کے مقابل خیمہ ظن ہوا اور یابیس کے سب لوگوں نے ناحس سے کہا ہم سے اہد و پیما کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے تب امونی ناحس نے ان کو جواب دیا کہ اس شرط پر میں تم سے اہد کروں گا کہ تم سب کی داہنی آنکھ نکال ڈالی جائے اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے زلت کا نشان تھہراؤں تب یابیس کے لوگوں نے اس سے کہا ہم کو سات دن کی محلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاسد بھیجیں تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے اور وہ قاسد سول کے جببہ میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہہ سنائیں اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے اور سول کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا اور سول نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں انہوں نے یابیس کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں جب سول نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ نہائیت بھڑکا سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاتا اور کاسدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر سول اور سیمویل کے پیچھے نہ ہو لے اس کے بھیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا اور خدا ون کا خوف لوگوں پر چھا گیا اور وہ یک تن ہو کر نکل آئے اور اس نے ان کو بزق میں گنا سو بنی اسرائیل تین لاکھ اور یہودہ کے مرد تیس ہزار تھے اور انہوں نے ان کاسدوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤگے سو کاسدوں نے جا کر یابیس کے لوگوں کو خبر دی اور وہ خوش ہوئے تب اہل یابیس نے کہا کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا اور دوسری صبح کو ساؤل نے لوگوں کے تین غال کیے اور وہ رات کے پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے یہاں تک کہ دن بہت چڑھ گیا اور جو بچ نکلے سو ایسے پتر بتر ہو گئے کہ دو آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے اور لوگ سیمویل سے کہنے لگے کس نے یہ کہا کہ ساؤل ہم پر حکومت کرے گا ان آدمیوں کو لاؤ تا کہ ہم ان کو قتل کریں ساؤل نے کہا آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا اس لیے کہ خداون نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے تب سیمویل نے لوگوں سے کہا آؤ جیجال کو چلیں تا کہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں تب سب لوگ جیجال کو گئے اور وہیں انہوں نے خداون کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا پھر انہوں نے وہاں خداون کے آگے سلامتی کے زبیحے زبا کیے اور پوشی منائی پہلا سیمویل بارمہ باب تب سیمویل نے سب اسرائیلیوں سے کہا دیکھو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرائیا ہے اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے میں تو سفید ہو گیا اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں میں لڑکپن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں میں حاضر ہوں سو تم خداوند اور اس کے ممسو کے آگے میرے موں پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا میں نے کس میں نے رشوت لی تا کہ اندھا بن جاؤں بتاؤ اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا انہوں نے جواب دیا تو نے ہمارا حق نہیں مارا اور نہ ہم پر ظلم کیا اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا تب اس نے ان سے کہا کہ خداون تمہارا گوا اور اس کا ممسو آج کے دن گوا ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا انہوں نے کہا وہ گوا ہے پھر سیمویل لوگوں سے کہنے لگا وہ خداون ہی ہے جس نے موسیٰ اور حارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال خداون کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداون نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی گفتگو کروں جب یعقوب مصر میں گیا اور تمہارے باپ دادا نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے موسیٰ اور حارون کو بھیجا جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے اور وہ خداون اپنے خدا کو بھول گئے سو اس نے ان کو حصور کی فوج کے سپہ سلار سرسیرہ کے ہاتھ اور فلسطیوں کے ہاتھ اور شاہ مواب کے ہاتھ بیج ڈالا اور وہ ان سے لڑے پھر انہوں نے خداون سے فریاد کی اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا اس لیے کہ ہم نے خداون کو چھوڑا اور بالیم اور اس تارات کی پرستش کی پر اب تو ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑا تو ہم تیری پرستش کریں گے سو خداون نے یوربال اور بدان اور افتا اور سیمویل کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی تھی اور تم چین سے رہنے لگے اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ نہ ہس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے حالانکہ خداون تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چھن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی دیکھو خداون نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے اگر تم خداون سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداون کے حکم سے سرکشی نہ کرو اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداون اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر پر اگر تم خداون کی بات نہ مانو بلکہ خداون کے حکم سے سرکشی کرو تو خداون کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداون تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا کیا آج گہوں کاٹنے کا دن نہیں میں خداون سے ارز کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداون کے حضور اپنے لئے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی چنانچہ سیمویل نے خداون سے عرض کی اور خداون کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا تب سب لوگ خداون اور سیمویل سے نہائیت در گئے اور سب لوگوں نے سیمویل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لئے خداون اپنے خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لئے ایک بادشاہ مانگا سیمویل نے لوگوں سے کہا خوف نہ کرو یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے تو بھی خداون خداون کی پرستش کرو تم کنارہ کشی نہ کرنا ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ رہائی دے سکتی ہیں اس لئے کہ وہ سب باطل ہیں کیونکہ خداون اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اس لئے کہ خداون کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے اب رہا میں سکھ خدا نہ کرے کہ تمہارے لئے دعا کرنے سے باز آ کر خداون کا گنہگار ٹھہروں بلکہ میں وہی رہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا فقط اتنا ہو کہ تم خداون سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لئے کیسے بڑے کام کیے ہیں پر اگر تم ابھی بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤگے پہلا سیمویل تیروا باب ساؤل تیس برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا اور اسرائیل پر دو برس سلطنت کر چکا تو ساؤل نے تین ہزار اسرائیلی مرد اپنے لئے چنے ان میں سے دو ہزار مکماس میں اور بیتل کے پہاڑ پر ساؤل کے ساتھ اور ایک ہزار بنیامین کے جبہ میں یونن کے ساتھ رہے اور باقی لوگوں کو اس نے رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں اور یونتن نے فلسطیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو جو جبہ میں تھے قتل کر ڈالا اور فلسطیوں نے یہ سنا اور ساؤل نے سارے ملک میں نرسنگا پھونکوا کر کہلا سارے اسرائیل نے یہ کہتے سنا کہ ساؤل نے فلسطیوں کی چوکی کے سپاہی مار ڈالے اور یہ بھی کہ اسرائیل سے فلسطیوں کو نفرت ہو گئی ہے سو لوگ ساؤل کے پیچھے چل کر ججال میں جمع ہو گئے اور فلسطی اسرائیلیوں سے لڑنے کو اکٹھے ہوئے یعنی تیس ہزار رت اور چھے ہزار سوار اور ایک امبوہ کثیر جیسے سمندر کے کنارے کی ریت سو وہ چڑھ آئے اور مکماس میں بیت اون کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ آفت میں مقتلہ ہو گئے کیونکہ لوگ پریشان تھے جھاڑیوں اور چٹانوں اور گھڑیوں اور گھڑوں میں جا چھپے اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلاد کے علاقہ کو چلے گئے پر سول ججال ہی میں رہا اور سب لوگ کانفتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے اور وہ وہاں سات دن سیمویل کے مقرع وقت کے مطابق ٹھہرا رہا پر سیمویل ججال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے تب سول نے کہا سوکتنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ سو اس نے سوکتنی قربانی گزرانی اور جو ہی وہ سوکتنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیمویل آ پہنچا اور ساول اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے سیمویل نے پوچھا کہ تُو نے کیا کیا ساول نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تُو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ فلسطی ججال میں مجھ پر آ پڑیں گے اور میں نے خدا وند کے کرم کے لئے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے اس لئے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی سیمویل نے ساول سے کہا تُو نے بے وکوفی کی تُو نے خدا وند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا ورنہ خدا وند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی کیونکہ خدا نے ایک شخص کو جو اس کے اسے اپنی قوم کا پیشوہ ٹھہرایا ہے اس لیے کہ تُو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خدا وند نے تجھے دیا تھا اور سیمویل اٹھ کر ججال سے بنی امین کے جببہ کو گیا تب ساؤل نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ حاضر تھے گنا اور وہ قریبا چھے سو تھے اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن اور ان کے ساتھ کے لوگ بنی امین کے جببہ میں رہے لیکن فلسطی مکماس میں خیمہ زن تھے اور غارت گر فلسطیوں کے لشکر میں سے تین غال ہو کر نکلے ایک غال تو سوال کے علاقہ کو افورہ کی راہ سے گیا اور دوسرے غال نے بیت حرون کی رالی اور تیسرے غال نے اس سرحد کی رالی جس کا رخ وادی زبوئیم کی طرف دشت کے سامنے ہے اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا کیونکہ فلسطیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں سو سب اسرائیلی اپنی اپنی بھالی اور بھالے اور کلہاری اور قدھال کو تیز کرانے کے لیے فلسطیوں کے پاس جاتے تھے پر قدھالوں اور پھالیوں اور کانٹوں اور کلہاروں کے لیے اور پنیوں کے درست کرنے کے لیے وہ ریتی رکھتے تھے سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے اور فلسطیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو گئے پہلا سیمویل ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا سلہ بردار تھا کہا کہ آہم فلسطیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلیں پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا اور ساؤل جبا کے نکاس پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقیم تھا اور قریباً چھے سو آدمی اس کے ساتھ تھے اور اخیہ بن اخی توب جو یقوب دبن فخیاس بن ایلی کا بھائی اور سیلا میں خداون کا کہن تھا افود پہنے ہوئے تھا اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے اور ان گھاٹیوں کے بیچ جن سے ہو کر یونتن فلسطیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا ایک طرف ایک بڑی نکیلی چٹان تھی اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نکیلی چٹان تھی ایک کا نام بوسیس تھا دوسری کا نام سنہ ایک تو شمال کی طرف مک ماس کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبا کے مقابل تھی سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا سلہ بردار تھا کہا آہم ادھر ان نامختون کی چوکی کو چلیں ممکن ہے کہ خداون ہمارا کام بنا دے کیونکہ خداون خداون کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں اس کے سلہ بردار نے اس سے کہا جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں تب یونتن نے کہا دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ تو ہم چڑ جائیں گے کیونکہ خداون نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور یہ ہمارے لئے نشان ہوگا پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا اور فلسطی کہنے لگے دیکھو یہ عبرانی ان سوراکھوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے سلہ بردار سے کہا ہمارے پاس آؤ تو سہی ہم تم کو ایک چیز دکھائیں سو یونتن نے اپنے سلہ بردار سے کہا اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلا کیونکہ خداون نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا سلہ بردار تھا اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے اور اس کا سلہ بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا یہ پہلی خون ریزی جو یونتن اور اس کے سلہ بردار نے کی تقریباً بیس آدمیوں کی تھی جو کوئی ایک بگھا زمین کی ریگھاری میں مارے گئے تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی اور چوکی کے سپاہی اور غارتگار بھی کانپ گئے اور زلزلہ آیا سو نہایت شدید کپ کپی ہوئی اور سول کے نگہ بانوں نے جو بنیامین کے جبا میں تھے نظر کی اور دیکھا کہ بھی گھٹتی جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں تب سول نے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا شمار کر کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چلا گیا ہے سو انہوں نے شمار کیا تو دیکھا یونتن اور اس کا صلح وردار غائب تھا اور سول نے اخیہ سے کہا خدا کا صندوق یہاں لاؤ کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہی تھا اور جب سول کہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطیوں کی لشکرگاہ میں جو ہرچل مچ گئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی تب سول نے کہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے اور سول اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے اور لڑنے کو آئے اور دیکھا کہ ہارے کی تلوار اپنے ہی ساتھی پر چل رہی ہے اور سخت تہل کا مچا ہوا ہے اور وہ عبرانی بھی جو پہلے کی طرح فلسطیوں کے ساتھ تھے اور چاروں طرف سے ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے پھر کر ان اسرائیلیوں سے مل گئے جو ساؤل اور یونتن کے ہمرا تھے اسی طرح ان سب اسرائیلی مردوں نے بھی جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں چھپ گئے تھے یہ سن کر کہ فلسطی بھاگے جاتے ہیں لڑائی میں ان کا پیچھا کیا سو خداون نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی اور لڑائی بیتون کے اس پار تک پہنچی اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ معلوم ہو اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے اور وہاں تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے موں تک نہیں لے گیا اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا سو اس نے اپنے ہاتھ کے آسا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھوکا اور اپنا ہاتھ اپنے موں سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تعقید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ مالون ہو اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے تب یونتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے کیونکہ ابھی تو فلسطیوں میں کوئی بڑی خون ریزی بھی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے اس دن مکاس سے علیون تک فلسطیوں کو مارا اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے سو وہ لوگ لوٹ پر گرے اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچھروں کو لے کر ان کو زمین پر زبا کیا اور خون سمیت کھانے لگے تب انہوں نے ساؤل کو خبر دی کہ دیکھ لوگ خداون کا گناہ کرتے ہیں کہ خون سمیت کھا رہے ہیں اس نے کہا تم نے بے ایمانی کی سو ایک بڑا پتھر آج میرے سامنے ڈھلکا لاؤ پھر ساؤل نے کہا کہ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر جا کر ان سے کہو کہ ہر شخص اپنا بیل اور اپنی بھیڑ یہاں میرے پاس لائے اور یہیں زبا کرے اور کھائے اور خون سمیت کھا کر خداون کا گنہگار نہ بنے چنانچہ اس رات لوگوں میں سے ہر شخص اپنا بیل وہیں لائیا اور وہیں زبا کیا اور ساؤل نے خداون کے لئے ایک مذہبہ بنایا یہ پہلا مذہبہ ہے جو اس نے خداون کے لئے بنایا پھر ساؤل نے کہا آؤ رات ہی کو فلسطیوں کا پیچھا کریں اور پو پھٹنے تک ان کو لوٹیں اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑیں انہوں نے کہا جو کچھ تجھے اچھا لگے سو کر تب کہن نے کہا کہ آؤ ہم یہاں خدا کے نزدیک حاضر ہوں اور ساؤل نے خدا سے مشورت لی کہ کیا میں فلسطیوں کا پیچھا کروں کیا تو ان کو اسرائیل اسے کچھ جواب نہ دیا تب ساؤل نے کہا کہ تم سب جو لوگوں کے سردار ہو یہاں نزدیک آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کے دن گناہ کیوں کر ہوا کیونکہ خدا ون کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو رہائی دیتا ہے اگر وہ میرے بیٹے یونتن ہی کا گناہ ہو وہ ضرور مارا جائے گا پر ان سب لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ اور میں اور میرا بیٹا یونتن دوسری طرف ہو جائیں گے لوگوں نے ساؤل سے کہا جو مناسب جانے سو کر تب ساؤل نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا حق کو ظاہر کر دے سو چٹھی یونتن اور ساؤل کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے تب ساؤل نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یونتن کے نام پر کرہ ڈالو تب یونتن پکڑا مجھے بتا کہ تُو نے کیا کیا ہے یونتن نے اسے بتایا میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے آسا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا ساؤل نے کہا خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے کیونکہ اے یونتن تُو ضرور مارا کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارہ دیا ہے ایسا نہ ہوگا خدا کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا اور ساؤل فلسطیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی معاب اور بنی امون اور عدوم اور زوبہ کے بادشاہ اور اور فلسطیوں سے لڑا اور وہ جس جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیل کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی معاب اور بنی امون ساؤل کے بیٹے یونتن اور اسوی اور ملک یشوا تھے اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا اور ساؤل کی بیوی کا نام اخی و نائم تھا جو اخی میاز کی بیٹی تھی اور اس کی فوج کے سردار کا نام اب نیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا اور اب نیر کا باپ نیر ابیل کا بیٹا تھا اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطیوں سے سخت جنگ رہی سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا پہلا سیمویل پندرمہ باب اور سیمویل نے ساؤل سے کہا کہ خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں تا کہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو سو اب تو خداون کی باتیں سن رب بل افواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالی نے اسرائیل سے کیا کیا اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مقالف ہو کر آیا سو اب تو جا اور امالی کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر ننوے بچے اور شیر خار گائے بیل اور بھیڑ بکریاں اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال چنانچہ سول نے لوگوں کو جمع کیا اور تلائم میں ان کو گنا سو وہ دو لاکھ پیادے اور یہودہ کے دس ہزار مرد تھے اور سول امالی کے شہر کو آیا اور وادی کے بیچ گھات لگا کر بیٹھا اور سول نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو امالی کیوں کے بیچ سے نکل جاؤ تانہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے مہر کے ساتھ پیش آئے سو کیانی امالیکیوں میں سے نکل گئے اور سول نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا لیکن سول نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناکس اور نکمی تھی نیست کر دیا تب خداون کا کلام سیمویل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساول کو بادشاہ ہونے کے لئے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے پس سیمویل کا گصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداون سے فریاد کرتا رہا اور سیمویل سویرے اٹھا کہ سب کو ساول سے ملاقات کرے اور سیمویل کو خبر ملی کہ ساول کرمل کو آیا تھا اور اس نے اپنے لئے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جیجال کو چلا گیا ہے پھر سیمویل ساول کے پاس گیا اور ساول نے اس سے کہا تو خداون کی طرف سے مبارک ہو میں نے خداون سیمویل نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا میمیانہ اور گائے بیلوں کا بنبانہ کیسا ہے جو میں سنتا ہوں ساول نے کہا کہ یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تا کہ ہم نے نیست کر دیا تب سیمویل نے ساول سے کہا تھہر جا اور جو کچھ خدا نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا اس نے کہا بتائیے سیمویل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حکیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا اور خدا نے تجھے مسا کیا تا کہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو اور خدا نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گنہگار امالیکیوں کو نیست کر اور جب تک وہ فنانہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہے پس تو نے خدا کی بات کیوں نہ مانی بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خدا کی نظر میں برا ہے سول نے سیمویل سے کہا میں نے تو خدا کا حکم مانا اور جس راہ پر خدا نے مجھے بھیجا چلا اور امالیک کے بادشاہ اجاز کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے تاکہ ججال میں خدا تیرے خدا کے حضور قربانی کریں سیمویل نے کہا کہ خدا سوختنی قربانیوں اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا کا حکم مانا جائے دیکھ فرما مرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے کیونکہ بغاوت اور جادو گری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش سو چونکہ تُو نے خدا وند کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے سول نے سیمویل سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خدا وند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل تا کہ میں خدا وند کو سجدہ کروں سیمویل نے سول سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تُو نے خدا وند کے کلام کو رد کیا ہے اور خدا وند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور جیسے ہی سیمویل جانے کو مڑا سول نے اس کے حبہ کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا تب سیمویل نے اس سے کہا خدا وند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل تا کہ میں خدا بن تیرے خدا کو سجدہ کروں پس سیمویل لوٹ کر ساؤل کے پیچھے ہو لیا اور ساؤل نے خدا وند کو سجدہ کیا تب سیمویل نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا اور اجاج کہنے لگا فیل حقیقت موت کی تلخی گزر سیمویل نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی اور سیمویل نے اجاج کو ججال میں خدا وند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سیمویل رامہ کو چلا گیا اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جبا کو گیا اور سیمویل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا کیونکہ سیمویل ساؤل کے لئے غم کھاتا رہا اور خدا وند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا پہلا سیمویل سولمہ باب اور خدا وند نے سیمویل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لئے غم کھاتا رہے گا جس حال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا میں تجھے بیت الہیمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے سیمویل نے کہا میں کیوں کر جاؤں اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا خدا ان نے کہا ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خدا ان کے لئے قربانی کرنے کو آیا ہوں اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لئے مسا کرنا اور سیمویل نے وہی جو قدامن نے کہا تھا کیا اور بیتل ہم میں آیا تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے تو سلا کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلا کے خیال سے میں خداون کے لئے قربانی چڑھانے آیا ہوں تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لئے آؤ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو باک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی جب وہ آئے تو وہ علیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقینا خداون کا ممصو اس کے آگے ہے پر خداون نے سیمویل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لئے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ خداون انسان کی مانند نظر نہیں کرتا اس لئے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا ہے تب یسی نے ابھی نداب کو بلائیا اور اسے سیمویل کے سامنے سے نکالا اس نے کہا خداون نے اس کو بھی نہیں چنا پھر یسی نے سمہ کو آگے کیا اس نے کہا خداون نے اس کو بھی نہیں چنا اور یسی نے اپنے سات بیٹوں کو سیمویل کے سامنے سے نکالا اور سیمویل نے یسی سے کہا کہ خداون نے ان کو نہیں چنا ہے پھر سیمویل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے سیمویل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خداون نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے تب سیمویل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا اور خداون کی روح اس دن سے آگے کو دعوت پر زور سے نازل ہوتی رہی پھر سیمویل اٹھ کر رامہ کو چلا گیا اور خداون کی روح ساؤل سے جدا ہو گی اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روحیں تجھ پر چڑیں وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لئے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خداوند اس کے ساتھ ہے پس ساؤل نے یسی کے پاس کاس دروانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھی اور میں کا ایک مشخیضہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا سلع بردار ہو گیا اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی پہلا سیمویل سترہ باب پھر فلسطیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودہ کے شہر شوکہ میں فراہم ہوئے اور شوکہ اور اسکیہ کے درمیان افسد میم میں خیمہ زن ہوئے اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطیوں کے مقابل سفر آئی کی اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی اور فلسطیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالش تھا اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا اور وہ پیتل ہی کی ذرا پہنے ہوئے تھا جو طول میں پانچ ہزار پیتل کی مسکال کے برابر تھی اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے دو ساک پوش تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچی تھی اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر اور اس کے نیزے کا پھل چھے سو مسکال لوہے کا تھا اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفرائی کی کیا میں فلسطی نہیں اور تم سول کے خادم نہیں سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی تاکہ ہم لڑیں جب سول اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراسان ہوئے اور نہائیت ڈر گئے اور دعود بیتلہم یہودہ کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا اس کے آٹھ بیٹے تھے اور وہ آپ سول کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بُدھا اور عمر رسیدہ تھا اور یسی کے تین بڑے بیٹے سول کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے اور اس کے تینوں بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے علیاب جو پہلوٹھا تھا دوسرا عبی نداب اور تیسرا سما اور دعود سب سے چھوٹا تھا اور تینوں بڑے بیٹے سول کے پیچھے پیچھے تھے اور دعود بیتلہم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو سول کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور چالیس دن تک نکل کر آتا رہا اور یسی نے اپنے بیٹے دعود سے کہا کہ اس بھنے اناج میں سے ایک ایفہ اور یہ دس روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے اور ان کے ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ دس ٹکیاں لے جا اور دیکھ کہ تیرے اور سول اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطیوں سے لڑ رہے تھے اور دعود سب کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگیوان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا جنگ کے لیے للکار رہا تھا اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤ میں پہنچا اور اسرائیلیوں اور فلسطیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے سفر آئی کی اور دعود اپنا سمان اسباب کے نگیبان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیرو آفیت پوچھی اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کی اور دعود نے ان کو سنا اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت در گئے تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو یقیناً یہ اسرائیل کی فصیحت کرنے کو آیا ہے سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نیحال کرے گا اور اپنی بیٹی اسے بیع دے گا اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا اور دعود نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ یہ سلوک کیا جائے گا اور اس کے سب سے بڑے بھائی علیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا اور علیاب کا غصہ دعود پر بھڑکا اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی میں تیرے گھومنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقع ہوں تو لڑائی دیکھ نے آیا ہے دعود نے کہا میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا اور جب وہ باتیں جو دعود نے کی سننے میں آئیں تو انہوں نے ساول کے آگے ان کا چرچہ کیا اور اس نے اسے بلا بھیجا اور دعود نے ساول سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا ساول نے دعود سے کہا کہ اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے تب دعود نے ساول کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کوئی شیر یا ریچ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے موں سے چھوڑا لاتا تھا اور جب وہ مجھ پر جھپٹ تھا تو میں اس کی داڑی پکڑ کر اسے مارتا اور حلا کر دیتا تھا تیرے خادم نے شیر اور ریچ دونوں کو جان سے مارا سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کی ہے پھر داود نے کہا کہ خدا نے مجھے شیر اور ریچ کے پنجہ سے بچایا وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا سول نے داود سے کہا جا خدا تیرے ساتھ رہے تب سول نے اپنے کپڑے داود کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ بھی پہنائی اور داود نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا تب داود نے سول سے کہا میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے سو داود نے ان سب کو اتار دیا اور اس نے اپنی لاتھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالہ سے پانچ چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا اور وہ فلسطی بھڑا اور داود کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داود کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ میں کتہ ہوں جو تو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داود پر لانت کی اور اس فلسطی نے داود سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دھونگا اور داود نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فصیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں اور آج ہی کے دن خدا ون تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا اور میں آج کے دن فلسطیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دھون گا تا کہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداون تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا اس لیے کہ جنگ تو خداون کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بھڑھ کر دعود کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو دعود نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا اور دعود نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر موں کے بل گر پڑا سو دعود اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا اور دعود کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی اور دعود دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کٹ ڈالا اور فلسطی نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے اور اسرائیل اور یہودہ کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطی کو گئی اور اکرون کے پھاٹکوں تک ریک دا اور فلسطی میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شریعہ کے راستہ میں اور جات اور اکرون تک گرتے گئے تب بنی اسرائیل فلسطیوں کے تاکب سے الٹے پھرے اور ان کے خیموں کو لوٹا اور داود اس فلسطی کا سر لے کر اسے یرشلم میں لیا اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا جب ساؤل نے داود کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابینیر سے پوچھا ابینیر یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے ابینیر نے کہا اے بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا تب بادشاہ نے کہا تو تحقیق کر کہ یہ نوجوان کس کا بیٹا ہے اور جب داود اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابینیر اسے لے کر ساؤل کے پاس لیا اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا تب ساؤل نے اس سے کہا اے جوان تو کس کا بیٹا ہے داود نے جواب دیا میں تیرے خادم بیتل لہمی یسی کا بیٹا ہوں پہلا سیمویل اٹھارمہ باب جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داود کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا اور یونتن اور داود نے باہم اہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے وہ کبہ جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داود کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا اور جہاں کہیں ساؤل داود کو بھیجتا وہ جاتا اور اتل مندی سے کام کرتا تھا اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی تھی جب داود اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے ناروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی گاتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داود نے لاکھوں کو مارا اور ساؤل نہائیت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اس سے بری لگی اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داود کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے سو اس دن سے آگے کو ساؤل داود کو بد گمانی سے دیکھنے لگا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے ساؤل سے جدہ ہو گیا تھا اس لئے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدہ کر اسے ہزار جوانوں کا سردار بنا دیا اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا اور داود اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ اکل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا پر تمام اسرائیل اور یہودہ کے لوگ داود کو پیار کرتے تھے اس لئے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا تب ساؤل نے داود سے کہا کہ دیکھ میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیادوں گا تو فقط میرے لئے بہادری کا کام کر اور خداون کی لڑائیاں لڑ کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطیوں کا ہاتھ اس پر چلے داود نے ساؤل سے کہا میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب داود سے بیا ہی جائے تو وہ محلاتی ادری ال سے بیا دی گئی اور ساؤل کی بیٹی میکل داود کو چاہتی تھی سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا کا ہاتھ اس پر پڑے سو ساؤل نے داود سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو تو آج کے دن میرا داماد ہو جائے گا اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ داود سے چپکے چپکے باتیں کرو اور کہو کہ دیکھ بادشاہ تجھ سے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں سو اب تو بادشاہ کا داماد بن جا چنانچہ ساؤل کے ملازموں نے یہ باتیں داود کے کان تک پہنچائیں داود نے کہا کیا بادشاہ کا داماد بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے جس حال کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ وقت نہیں سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داود یوں کہتا ہے تب ساؤل نے کہا تم داود سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا وہ فقط فلسطیوں کی سو کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داود کو فلسطیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داود سے کہیں تو داود بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داود اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور دو سو فلسطی قتل کر ڈالے اور داود ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہو اور ساول نے اپنی بیٹی میکل اسے بیع دی اور ساول نے دیکھا اور جان لیا کہ خداوند داود کے ساتھ ہے اور ساول کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی اور ساول داود سے اور بھی ڈرنے لگا اور ساول برابر داود کا دشمن رہا پھر فلسطیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا ساول کے سب خادموں کی نسبت داود نے زیادہ دانائی کا کام کیا اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا پہلا سیمویل انیس باب اور ساول نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داود کو مار ڈالو لیکن ساول کا بیٹا یونتن داود سے بہت خوش تھا سو یونتن نے داود سے کہا میرا گھا میں چھپے رہنا اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا اور یونتن نے اپنے باپ ساول سے داؤد کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا اور خدا نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے اور سول نے یونتن کی بات سنی اور سول نے قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم ہے وہ مارا نہیں اس کو بتائیں اور یونتن داؤد کو سول کے پاس لیا اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا اور پھر جنگ ہوئی اور داؤد نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے اور خداون کی طرف سے ایک بری روح سول پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا چڑی اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا تھا اور سول نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھیت دے پر وہ سول کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھوسا اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا اور سول نے داؤد کے گھر پر کاسد بھیجے کہ اس کی تاک میں رہیں اور سب کو اسے مار ڈالیں سو داؤد کی بیوی میکل نے اسے کہا کہ اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے میکل نے داؤد کو کھڑکی سے اتار دیا سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا اور میکل نے ایک بھت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا اور بکریوں کے بال کا تکیہ سرہانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا اور جب سول نے داؤد کے پکڑنے کو کاسد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے اور سول نے ہر کاروں کو بھیجا کہ داؤد کو دیکھیں اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں اور جب وہ کاسد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بھت پڑا ہے اور ایسی دگا کی اور میرے دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا میکل نے سول کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے جانے دے میں کیوں تجھے مار ڈالوں اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا اور رامہ میں سیمویل کے پاس آ کر جو کچھ سول نے اسے کیا تھا سب اس کو بتایا تب وہ اور سیمویل دونوں نیوت میں جا کے رہنے لگے اور سول کو خبر ملی کہ داؤد رامہ کے بیچ نیوت میں ہے اور سول نے داؤد کو پکڑنے کو کاسد بھیجے اور انہوں نے جو دیکھا کہ نبیوں کا مجمع نبوت کر رہا ہے اور سیمویل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے تو خدا کی روح سول کے کاسدوں پر نازل ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے اور جب سول تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور کاسد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے اور سول نے پھر تیسری بار اور کاسد بھیجے اور نبوت کرنے لگے تب وہ آپ رامہ کو چلا اور اس بڑے کوئے میں جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا کہ سیمویل اور دعود کہاں ہیں اور کسی نے کہا کہ دیکھ وہ رامہ کے بیچ نیوت میں ہیں تب وہ ادھر رامہ کے نیوت کی طرف چلا اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا رامہ کے نیوت میں پہنچا اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور وہ بھی سیمویل کے آگے نبوت کرنے لگا اور اس سارے دن اور ساری رات ننگا پڑھا رہا اس لیے یہ کہاوت چلی کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے پہلا سیمویل بیسوہ باب اور دعود رامہ کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے میرا گناہ کیا ہے میں نے تیرے باب کے آگے کون سی تکثیر کی ہے جو وہ میری جان کا خانہ ہے اس تو مارا نہیں جائے گا دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا ایسا نہیں تب دعود نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو باقوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا پر یقینا خداون کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے تب یونتن نے دعود سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لئے وہ ہی کروں گا دعود نے یونتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ دعود نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تا کہ وہ اپنے شہر بیتلہم کو جائے اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی تھان لی ہے پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آؤں کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے اہد میں داخل کر لیا ہے پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال کبھی نہ ہوگی اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا پھر داؤد نے یونتن سے کہا اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا یونتن نے داؤد سے کہا چل ہم میدان کو نکل جائیں چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے تب یونتن داؤد سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کا خدا گوا رہے کہ جب میں کل یا پرسوں انکرید اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ پھیجوں اور تجھے نہ بتاؤں گا خدا ون یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بڑی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کروں تا کہ تُو سلامت چلا جائے اور خدا ون تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تُو مجھ پر خدا ون کا اصلا کرم کرے تا کہ میں مر نہ جاؤں بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا اور جب خدا ون تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیستو نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا سو یونتن نے دعود کے خاندان سے اہد کیا اور کہا کہ خدا دعود کے دشمنوں سے انتقام لے اور یونتن نے دعود کو اس محبت کے سبب کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے دعود سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی اور اپنے تین دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چپا تھا اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے اور میں اس طرف تین تیر اس طرح چلاوں گا گویا نشانہ مارتا ہوں اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھون لیا سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ تیر تیری اس طرف ہیں تو تیر ان کو اٹھا کر لے آنا کیونکہ خداون کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کے نقصان پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو تیر اپنی را لینا کیونکہ خداون نے تجھے رخصت کیا ہے رہا وہ معاملہ جس کا چرچہ تُو نے اور میں نے کیا ہے سو دیکھ خداون ابت تک میرے اور تیرے درمیان رہے پس دعود میدان میں جا چھپا اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا اور یونتن کھڑا ہوا اور اب نیر ساؤل کے پہلو میں بیٹھا اور دعود کی جگہ خالی رہی لیکن اس روز ساؤل نے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا وہ ناپاک ہوگا وہ نئے چاند کے بعد دوسرے دن دعود کی جگہ پھر خالی رہی تب ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے تب یونتن نے ساؤل کو جواب دیا کہ دعود نے مجھ سے بجد ہو کر بیتلہم جانے کو رخصت مانگی وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے جانے دے کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا زبیحہ ہے اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخان پر حاضر نہیں ہوا تب ساؤل کا غصہ یونتن پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا اے کجرفتار چنڈالن کے بیٹے کیا میں نہیں جانتا کہ تُو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے کیونکہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے نہ تو تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو اسی لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے تب یونتن نے اپنے پھینکا کہ اسے مارے اس سے یونتن جان گیا کہ اس کے باپ نے دعوت کے قتل کا پورا ارادہ کیا ہے سو یونتن بڑے غصے میں دسترخان پر سے اٹھ گیا اور مہینہ کے اس دوسرے دن کچھ کھانا نہ کھایا کیونکہ وہ دعوت کے لیے رنجیدہ تھا اس لیے کہ اس کے باپ تہہرہ تھا میدان کو گیا اور ایک چھوکرہ اس کے ساتھ تھا اور اس نے اپنے چھوکرے کو حکم کیا کہ دوڑ اور یہ تیر جو میں چلاتا ہوں دھون لاؤ اور جب وہ لڑکا دوڑا جا رہا تھا تو اس نے ایسا تیر لگایا جو اس سے آگے گیا اور جب وہ چھوکرہ اس تیر کی جگہ پہنچا جسے یونتن نے چلایا تھا تو یونتن نے چھوکرے کے پیچھے پکار کر کہا کیا وہ تیر تیری اس طرف نہیں اور یونتن اس چھوکرے کے پیچھے چلایا تیز جا جلدی کر ٹھہر مت سو یونتن کے چھوکرے نے تیروں کو جمع کیا اور اپنے آقا کے پاس لوٹا پر اس چھوکرے کو کچھ معلوم نہ ہوا فقط داؤد اور یونتن ہی اس کا بھیج جانتے تھے پھر یونتن نے اپنے ہتھیار اس چھوکرے کو دیئے اور اس سے کہا ان کو شہر کو لے جا جو ہی وہ چھوکرہ چلا گیا آپس میں ایک دوسرے کو چھوما اور باہم روئے پر داؤد بہت رویا اور یونتن نے داؤد سے کہا کہ سلامت چلا جا کیونکہ ہم دونوں نے خداون کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداون میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان اب تک رہے سو وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا پہلا سیمویل اکیس باب اور داؤد نوب میں اخی ملک کہن کے پاس آیا اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا تو کیوں اکھیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں داؤد نے اخی ملک کہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو سو میں نے جوانوں کو فلانی فلانی جگہ بٹھا دیا ہے پس اب تیرے ہاں کیا ہے میرے ہاتھ میں روٹیوں کے پانچ گر دے یا جو کچھ موجود ہو دے کاہن نے داؤد کو جواب دیا میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں بشرطہ کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں داؤد نے کاہن کو جواب دیا سچ تو یہ ہے کہ تین دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برطن پاک تھے تو آج ہی تو ضرور ہی وہ برطن پاک ہوں گے تب کہہن نے مقدس روٹی اس کو دی کیونکہ اور روٹیاں وہاں نہیں تھی فقط نظر کی روٹی تھی جو خداون کے آگے سے اٹھائی گئی تا کہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے اور وہاں اس دن سول کے خادموں میں سے ایک شخص خداون کے آگے رکا ہوا تھا اس کا نام عدومی دوئیک تھا یہ کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لیا کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تُو نے علیہہ کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی ہوئی آفود کے پیچھے رکھی ہے اگر تُو اسے لینا چاہتا ہے تو لے اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے دعود نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں وہ ہی مجھے دے اور دعود اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ ایکس کے پاس چلا گیا اور ایکس کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملک کا بادشاہ دعود نہیں کیا اسی کے بارہ میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر دعود نے لاکھوں کو مارا دعود نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھی اور جات کے بادشاہ ایکس سے نہایت درا سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑھ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچ نے اور اپنی تھوک کو اپنی داڑی پر بہانے لگا تب ایکس نے اپنے نوکروں سے کہا لو یہ آدمی تو سڑی ہے تم اسے میرے پاس کیوں لائے کیا مجھے سڑیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑی پن کرے کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا پہلا سیمویل بائیس وان باب اور دعود وہاں سے چلا اور عدولام کے مغارے میں بھاگ آیا اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانا یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا اور سب کنگال اور سب کرزدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے اور وہ ان کا سردار بنا اور اس کے ساتھ قریباً چار سو آدمی ہو گئے اور وہاں سے دعود معاب کے مصفہ کو گیا اور معاب کے بادشاہ سے کہا میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لئے کیا کرے گا اور وہ ان کو شاہ معاب کے سامنے لے آیا سو وہ جب تک دعود گھڑ میں رہا اسی کے ساتھ رہے تب جاد نبی نے دعود سے کہا اس گھڑ میں مات رہے روانہ ہو اور یہودہ کے ملک میں جا سو دعود روانہ ہوا اور حارت کے بن میں چلا گیا اور ساول نے سنا کہ دعود اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگا ہے اور ساول اس وقت رامہ کے جبہ میں جھاؤ کے درخت کے نیچے اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور اس کے خادم اس کے چوگرد کھڑے تھے تب ساول نے اپنے خادموں سے جو اس کے چوگرد کھڑے تھے کہا سنو تو اے بنیامینیوں کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور تاکستان دے گا اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا اور جب تم سب نے میرے خلاف سازش کی ہے اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے اہد و پیمان کرتا ہے تو تم میں سے کوئی اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو اُبھارا ہے جیسا کہ آج کے دن ہے تب ادومی دوائگ نے جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخی توب کے بیٹے اخی ملک کاہن کے پاس آتے دیکھا اور اس نے اس کے لئے خداون سے سوال کیا اور اسے زاد را دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی تب بادشاہ نے اخی توب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے بلوا بھیجا اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور سول نے کہا اے اخی توب کے بیٹے تو سن اس نے کہا اے میرے مالک میں حاضر ہوں اور سول نے اسے کہا کہ تم نے یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لئے خدا سے سوال کیا تا کہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے جیسا کہ آج کے دن ہے تب اخی مالک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں دعوت کی طرح امانت دار کون ہے وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے اور کیا میں نے آج ہی اس کے لئے خدا سے سوال کرنا شروع کیا ایسی بات مجھ سے دور رہے بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا نہ تھوڑا نہ بہت بادشاہ نے کہا اے اخی ملک تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداون کے کاہنوں کو مار ڈالو کیونکہ دعوت کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداون کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بھڑانا نہ چاہا تب بادشاہ نے دوائق مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا اور اس دن اس نے پچاسی آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہدیق کیا اور اخی توب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابی یاتر تھا بچ نکلا اور دودھ کے پاس بھاگ گیا اور ابی یاتر نے دودھ کو خبر دی کہ ساؤل نے خداون کے کہنوں کو قتل کر ڈالا ہے دودھ نے ابی یاتر سے کہا میں اسی دن جب ادومی دوائگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں سو تو میرے ساتھ رہ اور مت در جو تیری جان کا خواہا ہے وہ میری جان کا خواہا ہے سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا پہلا سیمویل تئیس و باب اور انہوں نے دعوت کو خبر دی کہ دیکھ فلسطی کیلہ سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں تب دعوت نے خداون سے پوچھا کہ میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں خداون نے دعوت کو فرمایا جا فلسطیوں کو مار اور کیلہ کو بچا اور دعوت کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہیں یہودہ میں ڈرتے ہیں پس ہم کیلہ کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا تب دعوت نے خداون سے پھر سوال کیا خداون نے جواب دیا کہ اٹھ کیلہ کو جا کیونکہ میں فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو دعوت اور اس کے لوگ کیلہ کو گئے اور فلسطیوں سے لڑے اور ان کی معاشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا یوں دعوت نے کیلیوں کو بچایا جب اخی ساتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ دعوت کیلہ میں آیا ہے سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ وہ ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں تو قید ہو گیا ہے اور جا کر دعوت اور اس کے لوگوں کو گھیر لے اور دعوت کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے سو اس نے ابی یاتر کہن سے کہا کہ افود یہاں لے اور دعوت نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیرے بندہ نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل دے سو کیا کہلہ کے لوگ مجھ کو اس کے حوالہ کر دیں گے کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا اے خداوند اسرائیل کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے بندہ کو بتا دے خدا وند نے کہا وہ آئے گا تب دعوت نے کہا کہ کیا سوالہ کر دیں گے تب دعوت اور اس کے لوگ جو قریباً چھے سو تھے اٹھ کر کیلہ سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دئیے اور ساؤل کو خبر ملی کہ دعوت کیلہ سے نکل گیا پس وہ جانے سے باز رہا اور دعوت نے بیابان کے کلوں میں سکونت کی اور دست زیف کے کوہستانی ملک میں رہا اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا اور دعوت نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے اس وقت دعوت دست زیف کے بن میں تھا اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر دعوت کے پاس بن میں گیا اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا اس نے اس سے کہا تو مت در کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے اور ان دونوں نے خدا وند کے آگے اہدو پیمان کیا اور دعوت بن میں تھہرا رہا اور یونتن اپنے گھر کو گیا تب زیف کے لوگ جبا میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے کیا دعوت ہمارے درمیان کوہ حقیلہ کے بن کے کلوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے سو اب اے بادشاہ تیرے دل کو جو بڑی عرض آنے کی ہے اس کے مطابق آ اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ کرنا ہمارا ذمہ رہا کب ساؤل نے کہا خدا وند کی طرف سے تم مبارک ہو کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چلاکی سے کام کرتا ہے سو پھر آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودہ کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھون نکالوں گا سو وہ اٹھے اور ساؤل سے پیشتر زیف کو گئے لیکن دعود اور اس کے لوگ ماؤن کے بیابان میں تھے جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور دعود کو خبر پہنچی سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور ماؤن کے بیابان میں رہنے لگا اور ساؤل نے یہ سن کر ماؤن کے بیابان میں دعود کا پیچھا کیا اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور دعود اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے اور دعود ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کا رہا تھا اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے دعود کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہ کا مقابلہ کرنے کو گیا اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سل ہم خلوت رکھا اور دعود وہاں سے چلا گیا اور این جدی کے کلوں میں رہنے لگا پہلا سیمویل چوبیس باب جب ساؤل فلسطیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ دعود این جدی کے بیابان میں ہے سو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے تین ہزار چھہدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر دعود اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا اور وہ راستہ میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا اور دعود اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا اور دعود کے لوگوں نے اس سے کہا دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خدا نے تجھ کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کروں گا اور جو تیرا جی چاہے سو تو سے کٹ لے گیا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ دعود کا دل بیچین ہوا اس لیے کہ اس نے سول کے جبہ کا دامن کٹ لیا تھا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداون نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداون کا ممسو ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اس لیے کہ وہ خداون کا ممسو ہے سو دعود نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو سول پر حملہ کرنے نہ دیا اور سول اٹھ کر گار سے نکلا اور اپنی راہ لی اور بعد اس کے دعود بھی اٹھا اور اس گار میں سے نکلا اور سول کے پیچھے پکار کر کہنے لگا اے میرے مالک بادشاہ جب سول نے پیچھے پھر کر دیکھا تو دعود نے اندھے مو گر کر سجدہ کیا اور دعود نے سول سے کہا تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ دعود تیری بدی چاہتا ہے دیکھ آج کے دن تُو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خدا ون کا ممسو ہے ما سوائے اس کے اے میرے باپ دیکھ یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے اور چونکہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاتا اور تجھے مار نہیں ڈالا سو تُو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں اور میں نے تیرا گناہ نہیں کیا گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے خدا ون میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور خدا ون تجھ سے میرا انتقام لے پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا قدیم لوگوں کی مثل ہے کہ بروں باتیں ساؤل سے کہ چکا تو ساؤل نے کہا اے میرے بیٹے دعود کیا یہ تیری آواز ہے اور ساؤل چلا کر رونے لگا اور اس نے دعود سے کہا تو مجھ سے زیادہ صادق ہے اس لیے کہ تُو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی تیرے ہاتھ میں کر دیا تو تُو نے مجھے قتل نہ کیا بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تُو نے مجھ سے آج کے دن کی تجھ کو نیک جزا دے اور اب دیکھ میں خوب جانتا ہوں کہ تُو یقیناً بادشاہ ہوگا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تُو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا سو داؤد نے ساؤل سے قسم کھائی اور ساؤل گھر کو چلا گیا پر داؤد اور اس کے لوگ اس گھر میں جا بیٹھے پہلا سیمویل پچیس ماں باب اور سیمویل مر گیا اور سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا اور اسے رامہ میں اسی کے گھر چلا گیا اور ماؤن میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس تین ہزار بھیڑیں اور ایک ہزار بکریاں تھیں اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابھی جیل تھا یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی پر وہ مرد بڑا بے عدب اور بدکار تھا اور وہ کالت کے خاندان سے تھا اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے سو داؤد نے دس جوان روانہ کیے اور جڑ کر نابال کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال و اسباب کی سلامتی ہو میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہے اور وہ کھرمل میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کوئی نہ گئی تو اپنے جوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے بتائیں گے پس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں آئے جوانوں نے جا کر نابال سے دعوت کا نام لے کر یہ باتیں کہیں اور چپ ہو رہے نابال نے دعوت کے خادموں کو جواب دیا کہ دعوت کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور زبیعے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لئے زبا کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دھوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں سو دعوت کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں کب دعوت نے سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور دعوت نے بھی اپنی تلوار ہمائل کی سو قریباً چار سو جوان دعوت کے پیچھے چلے اور دو سو اسباب کے پاس رہے اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابی جیل سے کہا کہ دیکھ دعوت نے بیعوان سے ہمارے آقا کو مبارک بات دینے کو کاسد بھیجے پر وہ ان پر جھنجلائی لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیر بکری چراتے سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا گیا ہے کیونکہ یہ ایسا خبیس آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تب ابی جیل نے جلدی کی اور دو سو روٹیاں اور میں کے دو مشکیزے اور پانچ پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے پانچ پیمانے اور کشمش کے ایک سو خوشے اور انجیر کی دو سو ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھوں پر لاد لیا اور اپنے چاکروں سے کہا تم مجھ سے آگے جاؤ دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی اور ایسا ہوا کہ جو ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس اس طرح نگے بانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی سو اگر میں سبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے گا اور ابھی جیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگو ہو گئی اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی مجھ پر اے میرے مالک مجھ ہی پر یہ گناہ ہو اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیس آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کرے کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے اس کا نام نابال ہے اور ہماکت اس کے ساتھ ہے لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تُو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا اور اب اے میرے مالک خداون کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداون نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخوا نابال کی مانند چھہریں اب یہ حدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے ان جوانوں کو جو میرے خدا کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے کیونکہ خدا یقینا میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا اس لیے کہ میرا مالک خدا کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے لک بچہ میں خدا ون تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا اور جب خدا ون میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا تو مجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تُو نے بے سبب خون بہایا یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا اور جب خدا ون میرے مالک سے بھلائی کرے تو تُو اپنی لونڈی کو یاد کرنا داؤد نے ابھی جیل سے کہ خدا ون اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا اور تیری اکل مندی مبارک تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا کیونکہ خدا ون اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لئے ایک لڑکا بھی نہ رہتا اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لئے لائی تھی قبول کیا اور اس سے کہا اپنے گھر سلامت جا دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا اور ابی جیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ زیافت کی طرح زیافت کر رکھی ہے اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے اس لئے کہ وہ نشہ میں چور تھا سو اس نے اس سے سب کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا سب کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا اور دس دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداون نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا جب دعود نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداون مبارک ہو جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو شرارت کو اسی کے سر پر لادا اور دعود نے ابجیل کے بارہ میں پیغام بھیجا تا کہ اس سے بیعہ کرے اور جب دعود کے خادم کرمل میں ابجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ دعود نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تا کہ ہم تجھے اس سے بیعہ نے پر آندھے موں گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لانڈی تو ناکر ہے تا کہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤنڈ ہوئے ابجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی پانچ لانڈیاں جو اس کے جلوں میں تھیں ساتھ لے لیں اور وہ دعود کے قاسدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی اور دعود نے یزریل کی اکھی و نام کو بھی بیا لیا سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی اور سول نے اپنی بیٹی میکل کو جو دعود کی بیوی تھی لیس کے بیٹے جلمی فلیتی کو دے دیا تھا پہلا سیمویل چھبیس و باب اور زیفی جبہ میں سول کے پاس جا کر کہنے لگا کیا دعود حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں تب سول اٹھا اور تین ہزار چنے ہوئے اسرائیلی مرد اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تا کہ اس سول حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارے خیمہ زن ہوا پر دعود دشت میں رہا اور اس نے دیکھا کہ سول اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے پس دعود نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ سول فیل حقیقت آیا ہے تب دعود اٹھ کر سول کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں سول اور نیر کا بیٹا اب نیر بھی جو اس کے لشکر کا سردار تھا آرام کر رہے تھے اور سول گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گردہ گرد دیرے ڈالے ہوئے تھے تب دعود نے ہتھی اخی ملک اور زویوہ کے بیٹے ابیشے سے جو یعاب کا بھائی تھا کہا کون میرے ساتھ سول کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا ابیشے نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا سودود اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ سول گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرحانے زمین میں گڑا ہوا ہے اور اب نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں تب ابیشے نے دعوت سے کہا خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں دعوت نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر کیونکہ کون ہے جو خدا وند کے ممسو پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے اور دعوت نے یہ بھی کہا کہ خدا وند کی حیات کی قسم خدا وند آپ اس کو مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا لیکن خدا وند نہ کرے کہ میں خدا وند کے ممسو پر ہاتھ چلا وں پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے پھر ہم چلے چلیں سو دعوت نے نیزہ اور پانی کی سراہی سعول کے سرہانے سے اٹھا لی اور وہ چل دئیے اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے اس لیے کہ خداون کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی پھر دعوت دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا اور دعوت نے ان لوگوں کو اور نیئر کے بیٹے ابنیر کو پکار کر کہ اے ابنیر تو جواب نہیں دیتا ابنیر نے جواب دیا تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے دعوت نے ابنیر سے کہا کیا تو بڑا بہادر نہیں اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے پس کس لیے تو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا پس یہ کام تُو نے کچھ اچھا نہ کیا خداون کی حیات کی قسم تم واجب القتل ہو کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خداون کا ممصو ہے نگہبانی نہ کی اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی جو اس کے سرحانے تھی کہا ہیں تب سول نے دعوت کی آواز پہچانی اور کہا اے میرے بیٹے دعوت کیا یہ تیری آواز ہے دعوت نے کہا اے میرے مالک بادشاہ یہ میری ہی آواز ہے اور اس نے کہا میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کی باتیں سنے اگر خداون نے تجھ کو میرے خلاف اُبھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداون کے آگے مالاؤن ہوں کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداون کی دی ہوئی میراس میں شامل نہ رہوں اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر سو اب خداون کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو دھوننے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو تب ساول نے کہا کہ میں نے خطا کی اے میرے بیٹے داؤد لوٹا کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری دیکھ میں نے ہماکت کی اور نہائیت بڑی بھول مجھ سے ہوئی داؤد نے جواب دیا اے بادشاہ اس بھالا کو دیکھ سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممصو پر ہاتھ اٹھاؤں اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گران قدر ٹھہری اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گران قدر ہو اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بکشے رکھو تُو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا پہلا سیمویل ستائیس وان باب اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا بس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے چھے سو جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ موک کے بیٹے ایکس کے پاس گیا اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں ایکس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزریلی اخی نوام اور نابال کی بیوی کرملی ابھی جیل تھی اور سول کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی اور داؤد نے ایکس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تا کہ میں وہاں بسوں تیرا خادم تیرے سات دار السلطنت میں کیوں رہے سو ایکس نے اس دن سخلاج اسے دیا اس لیے سخلاج آج کے دن تک یہودہ کے بادشاہوں کا ہے اور داؤد فلسطیوں کی سرزمین میں کل ایک برس اور چار مہینے تک رہا اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزیریوں اور امالیکیوں پر حملہ کیا کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا اور ان کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا اور ایکس کے پاس گیا ایکس نے پوچھا کہ آج تم نے کدھر لوٹ مار کی داؤد نے کہا یہودہ کے جنوب اور یرمیلیوں کے جنوب اور کینیوں کے جنوب میں اور داؤد ان میں سے ایک مرد یا عورت کو بھی جیتا بچا کر جات میں نہیں لاتا تھا اور کہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری کلئی نہ کھول دیں اور کہہ دیں کہ داؤد نے ایسا ایسا کیا اور جب سے وہ فلسپیوں کی مملکت میں بسا ہے تب سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے اور ایکس نے داؤد کا یقین کر کہا کہ اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا پہلا سیمویل اٹھائیس ماں باب اور انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسپیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کی تا کہ اسرائیل سے لڑیں اور ایکس نے داؤد سے کہا تو یقین جان کہ میرے ساتھ جانا ہوگا داؤد نے ایکس سے کہا پھر جو کچھ تیرا خادم کرے گا وہ تجھے معلوم بھی ہو جائے گا ایکس نے داؤد سے کہا پھر تو صدا کے لیے تجھ کو میں اپنے سر کا نگے بان ٹھہراؤں گا اور سیمویل مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر رامہ میں دفن کیا تھا اور سول نے جنات کے آشناوں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا اور فلسطی جمع ہوئے اور آکر شونیم میں دیرے ڈالے اور سول نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور وہ جلبوعہ میں خیمہ زن ہوئے اور جب سول نے فلسطیوں کا لشکر دیکھا تو حراسہ ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا اور جب سول نے خداون سے سوال کیا تو خداون نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اور ریم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا تب سول نے اپنے ملازموں سے کہا کوئی ایسی عورت میرے لئے تلاش کرو جس کا عاشنا جن ہو تا کہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں اس کے ملازموں نے اس سے کہا دیکھ این دور میں ایک عورت ہے جس کا عاشنا جن ہے سو سول نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے تب اس عورت نے اس سے کہا دیکھ تو جانتا ہے کہ سول نے کیا کیا کہ اس نے جنات کے عاشناوں اور رفصون گھروں کو ملک سے کٹ ڈالا ہے پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندہ لگاتا ہے تا کہ مجھے مروا ڈالے تب سول نے خداون کی قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی تب اس عورت نے کہا میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں اس نے کہا سیمیل کو میرے لیے بلا دے جب اس عورت نے سیمیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی اور اس عورت نے سول سے کہا تُو نے مجھ سے کیوں دگا کی کیونکہ تُو تو سول ہے تب باتشاہ نے اس سے کہا حراسہ مت ہو تجھے کیا دکھائی دیتا ہے اس نے سول سے کہا مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے تب اس نے اس سے کہا اس کی شکل کیسی ہے اس نے کہا ایک بڑھا اوپر کو آ رہا ہے اور جب پہنے ہے تب سول جان گیا کہ وہ سیمویل ہے اور اس نے موں کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا سیمویل نے سول سے کہا تُو نے کیوں مجھے بیچین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا سول نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے اس لیے میں نے تجھے بلائیا تا کہ تُو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں سیمویل نے کہا پس تُو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس حال کہ خدا تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن آج کے دن تجھ سے یہ برطاؤ کیا ما سوائے اس کے خدا تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا اور کل تُو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے اور خدا اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا تب ساؤل فوراں زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سیمویل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے سو اس نے اس سے کہا دیکھ تیری لونڈی نے تیری بات مانی اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی اور جو باتیں تُو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تُو اپنی لونڈی کی بات سن اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں تُو کھا تا کہ جب تُو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے پر اس نے انکار کیا اور کہا میں نہیں کھاؤں گا لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اس سے بجد ہوئے تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین موٹا بچڑا تھا سو اس نے جلدی کی اور اسے زبا کیا اور آٹا لے کر گوندھا اور بے خمیری روٹیاں پکائیں اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی اور انہوں نے کھایا تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے پہلا سیمویل انتیسوہ باب اور فلسطی افیق میں جمع کرنے لگے اور اسرائیلی اس چشمہ کے نزدیک جو یزریل میں ہے خیمہ زن ہوئے اور فلسطیوں کے عمرہ سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے اور دعود اپنے لوگوں سمیت ایک اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا تب فلسطی امیروں نے کہا ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے ایک اس نے فلسطی امیروں سے کہا کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ سول کا خادم دعود نہیں جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی لیکن فلسطی امرا اس سے ناراض ہوئے اور فلسطی امرا نے اس سے کہا اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تُو نے اس کے لئے ٹھہرائی ہے واپس جائے اس ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں کیا یہ وہی دعود نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے گاتے گاہ گاہ کر ایک دوسرے سے کہا کہ سول نے تو ہزاروں کو پر دعود نے لاکھوں کو سے کہا خداون کی حیات کی قسم کہ تُو راست کار ہے اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے کیونکہ میں نے جس دن سے تُو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی تو بھی یہ میرے عمرہ تجھے نہیں چاہتے عمرہ تجھ سے ناراض نہ ہوں داؤد نے ایکس سے کہا لیکن میں نے کیا کیا ہے اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں تُو نے کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں ایکس نے داؤد کو جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تُو میری نظر میں خدا کے فرشتہ کی مانند نیک ہے تو بھی فلسطی عمرہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے سو اب تُو صبح صویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں روانہ ہو جانا سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطیوں کے ملک کو لوٹ جائے اور فلسطی یا زریل کو چلے گئے پہلا سیمویل تیسوہ باب اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سخلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو آسیر کر لیا ہے انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جل پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی اور داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اخی نوعام اور کرملی نابال کی بیوی ابھی جیل اسیر ہو گئی تھی اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہائیت غمگین تھے پر اپنے آپ کو مضبوط کیا اور داؤد نے اخی ملک کے بیٹے ابھی یاتر کہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آیا سوابی یاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا اور داؤد نے خداون سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر کیونکہ تو یقینا ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا سو داؤد اور وہ چھے سو آدمی جو اس کے ساتھ چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے پر داؤد اور چار سو آدمی پیچھا کیے چلے گئے کیونکہ وہ دو سو جو ایسے تھک گئے تھے بسور کی ندی کے پار نہ جا سکے پیچھے رہ گئے اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور روٹی دی سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو دیا اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے دو خوشے اسے دیئے جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی کیونکہ اس نے تین دن اور تین رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا تب دعود نے پوچھا تُو کس کا آدمی ہے اور تُو کہا کا ہے اس نے کہا میں ایک مصری جوان اور ایک امالی کی کا نوکر ہوں اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا کیونکہ تین دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا اور ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودہ کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سکلاج کو آگ سے پھونک دیا دعود نے اس سے کہا کیا تُو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا اس نے کہا کہ تُو مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالہ کرے گا تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور اس بہت سارے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلسطیوں کے ملک اور یہودہ کے ملک سے لوٹا تھا کھاتے پیتے اور زیافتیں اڑا رہے تھے سو داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سوا چار سو جوانوں کے جو اونٹوں پر چڑھ کر بھاگ گئے اور داؤد نے سب کچھ جو امالی کی لے گئے تھے چھڑا لیا اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑایا اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی نہ چھوٹی نہ بڑی نہ لڑکے نہ لڑکیاں نہ لوٹ کا مال نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی داؤد سب کا سب لوٹا لیا اور داؤد نے سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے لیے اور وہ ان کو باقی معاشی کے آگے یہ کہتے ہوئے ہانک لائے کہ یہ داؤد کی لوٹ ہے اور داؤد ان دو سو جوانوں کے پاس آیا جو ایسے تھک گئے تھے کہ داؤد کے پیچھے پیچھے نہ جا سکے اور جن کو انہوں نے بسور کی ندی پر ٹھہرا دیا تھا وہ داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگوں سے ملنے کو نکلے اور جب داؤد ان لوگوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے ان سے خیروعافیت پوچھی تب ان لوگوں میں سے جو داؤد کے ساتھ گئے تھے سب بدزاد اور خبیص لوگوں نے کہا چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے اس لئے ہم ان کو اس مال میں سے جو ہم نے چھڑایا ہے کوئی حصہ نہیں دیں گے سوا ہر شخص کی بیوی اور بال بچوں کے تا کہ وہ ان کو لے کر چلے جائیں تب داؤد نے کہا اے میرے بھائیو تم اس مال کے ساتھ جو خدا نے ہم کو دیا ہے ایسا نہیں کرنے پاؤگے کیونکہ اسی نے ہم کو بچایا اور اس فوج کو جس نے ہم پر چڑھائی کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور اس عمر میں تمہاری مانے گا کون کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں کے پاس ٹھہرتا ہے دونوں برابر حصہ پائیں گے اور اس دن سے آگے کو ایسا ہی رہا کہ اس نے اسرائیل کے لیے یہی قانون اور آئین مقرر کیا جو آج تک ہے اور جب دعود سکلاج میں آیا تو اس نے لوٹ کے مال میں سے یہودہ کے بزرگوں کے پاس جو دیکھو خداون کے دشمنوں کے مال میں سے یہ تمہارے لئے ہدیہ ہے یہ ان کے پاس جو بیتل میں اور ان کے پاس جو رامات الجنوب میں اور ان کے پاس جو یتر میں اور ان کے پاس جو اروئر میں اور ان کے پاس جو صف موت میں اور ان کے پاس جو است موا میں اور ان کے پاس جو ریکل میں اور ان کے پاس جو یرحمیلیوں کے شہروں میں اور ان کے پاس جو کینیوں کے شہروں میں اور ان کے پاس جو حرما میں اور ان کے پاس جو قرسان میں اور ان کے پاس جو عطاق میں اور ان کے پاس جو حبرون میں تھے اور ان سب جگہوں میں جہاں جہاں داؤد اور اس کے لوگ پھرا کرتے تھے بھیجا پہلا سیمویل اکتیسوہ باب اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مرد فلسطیوں کے سامنے سے بھاگے اور کوہستان جلبوہ میں قتل ہو کر گرے اور فلسطیوں نے ساول اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا اور فلسطیوں نے ساول کے بیٹوں یونتن اور ابی نداب اور ملک یشو کو مار ڈالا اور یہ جنگ ساول پر نہائیت بھاری ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا تب ساول نے اپنے صلح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے تا نہ ہو کہ یہ نامختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بیزت کریں پر اس کے صلح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا کیونکہ وہ نہائیت در گیا تھا اس لئے ساول نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا جب اس کے صلح بردار نے دیکھا کہ ساول مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا سو ساول اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا صلح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساول اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساول اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبا پر مردہ پایا سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطیوں کے ملک میں کاسد روانہ کر دیے تاکہ ان کے بودھ خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استرات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا جب یابیس جلات کے باشندوں نے اس کے بارہ میں وہ بات جو فلسطیوں نے ساول سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساول اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یابیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یابیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور سات دن تک روزہ رکھا موسیقا 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 موسیقی